نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد حضرات سامین اکرام عزیز بھائی و دوستو اور بزرگو اور اسلامی ماں اور بہنیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا سلسلہ وار پروگرام حیال الفلاح سامات فرما رہے ہیں ابھی دو روز کی مجلس میں ہم نے جو بات سنی وہ حیال الفلاح کے پروگرام کے علاوہ تھی اور اب چونکہ رمضان کا آخری عشرہ شمار داخل ہو چکا ہے بڑی تاک راتے ہیں عبادت کی راتے ہیں دعاوں کی راتے ہیں شب قدر کے تلاش کی راتے ہیں اس لیے اب یہیں سوچا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے ختم تک کچھ دوسرے عبادت اور دعا کے متعلق چند مختلف ضروری ہدایت کے متعلق ہمارے سامنے باتیں آوئے ہیں اب دعا فرما ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نماز کے متعلق دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سے یک سوئی کے ساتھ مانگنے کے متعلق لیلت القدر کے متعلق یہ چند موضوع جو ہے انشاءاللہ یہ ایت تک ہم چلائیں گے پھر اگر اللہ نے عافیت اور توفیق دی تو ہمارا جب پروگرام حیال الفلاح کے ذریعے سے البشرہ چل رہا ہے کہ حالات حضرہ فتنے اور مصیبتوں کے زمانے میں راحت کس طرح حاصل کرے ایک لمبا موضوع کئی مجلس سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں ابھی تھوڑا موضوع وہ باقی ہے انشاءاللہ عید کے بعد میں فیرو سلسلہ ور پروگرام شروع کر دیں گے تو لیجئے لوگ ڈاؤن کے ایسے ماحول میں اور رمضان صریف کے ایسی مبارک تاک راتوں میں سے آخری عشرہ کی آج بائیس فی رات ہے سب سے پہلی مجلس شروع کرتے ہیں دین کا ستون جو نماز ہے اس کے متعلق سامین اکرام وہ عبادت کہ جو ہر شریعت میں ہر پیغمبر ہر زمانے میں رہی ہے اور دین میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہ اگر صحیح نکلی تو باقی عمال صحیح نکلیں گے سب سے پہلا مرنے کے بعد حساب بھی اس کا ہوگا اور اس کا پڑھنا بھی آسان ہے اس نماز کا حال یہ ہے اتنی تعقید ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھنے وے سخت وعید ہونے کے باوجود آج کا مسلمان ایک سروے کے متعلق صرف بیس پچیس فیصد ٹکا یا دس پندرہ فیصد نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہے جو لوگ بیس پچیس فیصد نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ادا کر لیتے ہیں دیکھو میرے بھائیو برا نہ ماننا نماز پڑھنا الگ چیز ہے پڑھ لینا الگ چیز ہے دو چار رکعت زہر مغرب اشاء فجر اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی کے بیس تیس چالیس پچاس سال اسلام میں گزر گئے اللہ کے راستوں میں وقت لگایا حلماء کے بیان سنے نمازوں کے متعلق فضلتیں معلوم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے صاحبہ اکرام تابعین تب تابعین اولیاء اللہ کی کیسے نماز یہ تھی بار بار کانوں میں آیا لیکن کیا وجہ ہے میرے بھائیو کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری پڑھی جانے والی نماز ان ہمارے اسلاف ہمارے اکابیر اور صحابہ کی نماز سے میچ نہیں خاتی ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نماز قائم کرنے کے متعلق خیال نہیں کرتے ہیں دیکھو خضو خشو احتمام وغیرہ یہ نماز کے پڑھنے کے لیے شرطہ تو نہیں ہے صحیحت سلاح کے لیے ضروری تو نہیں ہے یعنی اگر کسی نے اسی یوں ہی نماز پڑھ لی خضو کے علاوہ دھیان کے علاوہ تو نماز تو ہو جائے گی یوں نہیں کہے گا بے نمازی ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ذمہ ساکت ہو جائے گا لیکن قبولیت نماز کے لیے یہ چیز شرط ہے کیا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے روزی میں برکت ہو آسپان سے دستخان ہو جائے مرد زندہ ہو جائے بارش ہو جائے مسائل ہو جائے پریشانیاں دور ہو جائے نماز اپنے روحانیت چھٹ جائے اسے گناہ ماف ہو جائے جو ہم سنتے ہیں یہ قبولیت نماز نماز اقامت سلات پر ہوگی نماز کی پابندی احتمام کرنے سے خضو خشو کی ریایت کرنے سے سنتوں کی ریایت کرنے سے میں نے یہ نماز کا موضوع حضرت سامین اکرام اس لے اٹھایا ہے کہ اسے لوگ ڈاؤن میں جبکہ ہمارے دھندے بن ہے فیکٹریا بن ہے کاروبار بن ہے سرویسے بن ہے مدرسے اسکول کولیجے بن ہے ہر طرح کا بالکل سناٹہ ہے ہر ایک اپنے گھروں کے اندر مقید ہے محبوس ہے کوئی کسی کو دنیا کی کوئی دوسری کوئی فکر نہیں ہے پورا وقت صبح سے لے کر شام تک پانچوں نماز اوابین چاشت اشراق تہیت الوزوس سلات التزبی جو انسان پڑھنا چاہے تہجد پڑھ سکتا ہے تو ان نمازوں کے اندر ہم جب وقت اتنا گھر میں ہے اپنے تو کیوں فکر نہیں کرتے خیال نہیں کرتے کہ لاؤ آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم گھروں میں بیٹے ہیں جب دھندے ہوتے تھے کاروبار ہوتے تھے خیتی باڑی ہوتی تھی مشغولی کی وجہ سے ہم دل جمی سے احتمام سے خصوصے دھیانواری نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے سرکاری طور کے اوپر ہم پابندی لگائی گئی ہے اللہ نے اچھا چانس دیا ہے موقع دیا ہے بلکہ رمضان کا مینہ ہے بلکہ میں کہوں گا آخری عشرہ تاک راتے اور یہ آخری عشرہ آگ سے آزادی کے مدین چل رہے ہیں ایسے موقع پر میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے کے ذریعے سے ایک ہمدردانہ طور پر ایک پیغام دیتا ہوں میرے بھائیو ہمارے مسائل کا حل یہ وائرس کورونا بیماریوں سے اس سے حفاظت کا حل دو رکع ہم ایسی پڑھے کہ ہمارے مسائل حل ہو جاوے نماز نماز ہو ہماری دھیان والی نماز ہو سالوں گزر گئے سالوں گزر گئے جب مکتب میں پڑھتے تھے کئی تین دن لگائے تھے دس دن لگائے تھے نماز سیخی دی اب اس کے بعد کے اندر جو بھی بندہ ایسے ماحول کے اندر رمضان جیسے وقت کے اندر وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ لاؤ چالا آج تو میں ایسی دو رکعات پڑھوں کہ اگل کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بندہ کیا لیا ہے تو بتا ساتھوں کہ اللہ یہ دو رکعات میں تیرے لیے لیا ہوں اچھے طریقے سے اتمنان سے استنجہ چھوٹا بڑا استنجہ سے فارق ہو کر کے استبراہ کرے کھڑو کرے کترے ٹپکنے کے وسوس سے بلکل مکمل اتمنان ہو جاوے پھر وضو کرنے کی جگہ پر جا کر اچھے طریقے سے وضو کرے دیکھو قرآن حدیث پاک کے اندر جہاں جہاں وضو کرنے کا تذکر آیا ہے تو یوں آیا ہے توزع فا احسن الوضو ایک جگہ فرمایا ازبق الوضو من توزع فا احسن الوضو یوں نہیں فرمایا کہ بس نماز پڑھنے کے لئے وضو کرو اذا کم تمیل السلاتی فقسیلوجو حکم خالی وضو کرنا الگ چیز ہے اور وضو کامل کرنا وضو اچھا کرنا وضو مکمل کرنا وضو کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ الگ چیز ہے اس کے ذریعے سے جب ہاتھ دھویں گے تو ہاتھ سے گناہ ختم ہو جائیں گے چہرہ دھویں گے چہر سے گناہ نکل جائیں گے جب قدم دھویں گے قدم سے گناہ نکل جائیں گے ہر ہر عضو سے گناہ ختم ہو جائیں گے ایسا وضو شروع میں دعا پڑے درمیان میں اللہم رب کفیر لی زمبی ووسع لی فیداری و بارک لی فیرس کی یہ دعا پڑھتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں نعمت عطا فرمائیں گے رب کفیر لی زمبی گناہ معاف ہو جائیں گے رب کفیر لی زمبی ووسع لی فیداری جو گھر کی پریشانی ہو قرائے پر رہتا ہو اولاد زیادہ ہو اور ایک ہی گھر ہو تو تجربے کی بات ہے میرے پاس میں تین چار تجربے کی قصے ہے بزرگان دین کی واقعات کی روشنی میں ان لوگوں نے دل لگا کر کے نماز میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا ایک حویلی نہیں تھی ایک گھر نہیں تھا قرائے پر رہتے تھے اللہ نے بنگلے اور بیلڈنگ اور بڑے بڑے گھر ان کے بنا دیا ہے اور یقین کیا انہوں نے کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر بنا دیا ہے رب کفیر لی زمبی ووسع لی فیداری اے اللہ میرے گھر کے اندر عصد عطا فرمائے و بارک لی فیرز کی اے اللہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے تنگ دستی کا مسئلہ ہے فقر و فقہ کا مسئلہ ہے میرے روزی روٹی میں برکت عطا فرما کتنی پیاری دعا ہے دنیا اور آخرت کی ہر تمام کی ضرورت کو اللہ کے نبی نے اس نماز وضو کے درمیان میں مانگا ہے تو وضو کے درمیان میں خیال کرے پانی میں اسراف نہ کرے فضل خرچی نہ کرے پانی میں نل ہو تو بھی پاک جگہ پر بیٹھے فضل باتیں نہ کرے دنیا کی باتیں نہ کرے اور وضو کرنے کے بعد میں اتمنان سے دعائیں پڑھے جو دعائیں منقول ہیں آٹھوں دروازے کھل جاتا ہے اس کے لئے اس کے بعد میں پھر مسجد میں یا اپنے گھر میں یا نماز پڑھنے کی جگہ کے اوپر آوے اور یوں سوچے کہ یہ دو رکعت میں اللہ کے لئے سے دھیان سے پڑھوں گا کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام و علیکم تک میں انشاءاللہ کوسز کروں گا کہ اللہ والی نماز بنے میرے بھائیو اگر ایسے وقت بھی اگر ہم نے نماز کو سکھا نہیں توجہ نہیں دی ترابی پر بھی اسی حصہ جا رہا ہے پانچ وقت کے نماز بھی اکیلے پڑھنے تھے بھی اسی جا رہے زندگی کی ہر نماز یوں ہی جالی چلی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے اور بھڑے ہو رہے ہیں دو رکعتیں ہمارے فیرشتہ میں ہمارے نام عامال میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کچھ تو بتاؤ کہ میرے لئے کیا کیا ہے رونے کی بات ہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودروی اللہ تبارک وطالہ آپ کو سیحت عطا فرمائے بڑے زور سے بڑے درد سے بڑے دل دل سوز انداز میں کہ بھائیو بھائیو نماز مسائل کے حل کرنے کی چیز ہے اس کو سیکھو قرآن شریف کو صحیح پڑھنا سیکھو یہ بھی تجویز سے پڑھنا واجب ہے میرے اپنے کان سے سنا میں اتحیات پڑھ رہا ہوں کلیائل کافرن پڑھ رہا ہوں جیسے سیوجیک بٹن بٹن دبایا اور اس کے بعد میں ایک رکعہ دو رکعہ تین رکعہ 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 سجدے ہو رہے ہیں اور السلام علیکم امام صاحب نے کیا پڑا میں نے کیا پڑا کچھ نہیں ہے یہ نماز نماز سے اپنا فرض تو ساکت ہو جائے گا لیکن میرے بھائیو جو مسائل حل کرنا ہے جو اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے جو صحابہ کی نماز ہے نبی کی نماز ہے اولیاء اللہ کی نماز ہے جو مطلوب ہے وہ نماز یہ نماز نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے کی مشکہ کرنا پڑے گا ارادہ کرنا پڑے گا اس کے لئے احتمام کرنا پڑے گا اس کے لئے وقت فارق کرنا پڑے گا اور اللہ کا شکر ہے اس وقت لوگ ڈاؤن کے زمانے میں رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے میں لجاجت کے ساتھ میں محبت کے ساتھ کے اندر میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ وقت نکالے وضو کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ آج رات کوئی شعباد آج تہجود کے اندر آج عوابن میں آج فلانے وقت کے اندر میں انشاءاللہ ایسی نماز پڑھوں گا کہ سبحان ربی العالی مثال کے طور پر الحمدلہ پڑی جا رہی ہے الحمدللہ رب العظمالی کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں سبحان ربی العظیم پڑھا جا رہا ہے اب کتنی مرتبہ ہوا کیا ہوا اس کا معنی کیا مطلب کیا ہے کوئی توجہ نہیں قومہ کیا کیا نہیں کیا تعادل ارکان واجب ہے برابر کھڑے نہیں ہوتے ہیں اب اس کے بعد میں جب سجدہ کہتا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اس طریقے سے اگر ہم نے نمازوں کی مشکہ کی تو امید ہے کہ نماز میں دھیان پیدا ہو نماز میں دھیان پیدا ہو اور یہ سکھنا پڑے گا اس کے لئے وقت تفارق کرنا پڑے گا اس کے لئے اللہ تبارک وطاللہ سے مانگنا پڑے گا اس لئے میرے بھائیوں عزیز دوست اور بزرگوں بس آج کی اس مجلس کے اندر صرف امید طلب پیدا کرنے کے لئے اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف توجہ دلانے کے لئے کہ راہوں کے وقت نکالے اور وقت تفارق کر کے نمازوں کو سیخے نمازوں کو اتمنان سے پڑے نمازوں کو دھیان سے پڑے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطاللہ حقیقت کے اندر جیسے نماز پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں دونوں تینوں دن کے اندر اسی نماز پر تفصیل بات ہوگی کہ کیسے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین